اسرائیل اس وقت براہ راست کشمیر میں موجود ہے براہ راست انڈیا کے ساتھ کوپریٹ کر رہا ہے بلوجستان لیبریشن آرمی کا ہیڈ پورٹر جیروشلم میں باقی ہے اسرائیل میں باقی ہے بیل اے براہ راست سپورٹ لے رہی ہے اسرائیل کے ساتھ اسرائیل نے پاکستان کے خلاف یہ لانے جنگ کر دیا اگر توقع اس بات کی ہے کہ پاکستان کو مشرق اور مغرب سے دو طرف سے حملوں کا سامنا کرنا پڑے گا اس میں اسرائیلی تیارے بھی شامل ہوں گے انڈین میڈیا جو دکھا رہا ہے انڈین ائر فورس کی تیاریاں اس میں وہ ایف سکسٹینز دکھا رہے ہیں انڈیا کے پاس ایف سکسٹینز نہیں ہیں یہ کہاں سے آئیں گے ایف سکسٹینز یہ پاکستان کے خلاف جتنی بھی جاسوسی سیٹلائٹس کے ذریعے ہو رہی ہے وہ تمام اسرائیل کر کے دے رہا جتنے ہمارے خلاف ڈرونز بھیجے جا رہے ہیں کشمیر کی طرف سے اسرائیلی ہیں جتنا ریڈارز لگے ہوئے لائن اپ کنٹرول پر اسرائیلی ہیں جتنے ایڈوائزر اس وقت سپیشل آپس کے بیٹھے ہوئے ہیں انڈیا میں وہ سب اسرائیلی ہیں اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف نوٹ کیجئے گا اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف ابھی اوکیفائیڈ کشمیر سے ہو کے گیا ہے کشمیر میں کیا کرنے آئے تھا اسرائیلی آرمی کا کمانڈر ان چیف یہ پاکستان کے خلاف ایک کنسان کی کھلی جنگ کا اعلان کر چکے ہیں پاکستان شود ڈیکلیئر اسرائیل از آ ہوسٹائل سٹیٹ اور ہمیں چاہیے کہ ڈیکلیئر کر کے جس طرح صدام حسین نے کچھ میزائل فائر کی تھے سکڑ کہ جو اسرائیل پر گرے تھے گلف وارس کے دوران میں وہ ایک سگنل سا اسرائیلیوں کے لیے یہودیوں پر دہشت تاری ہو گئی تھی یہ اتنے بے شرم اور بغیرت قوم ہیں کہ 1967 میں اور 1973 میں پاکستان ائر پوس کے فائٹر پائلٹ نے اسرائیلیوں کو مار کر گرایا تھا ہم پہلے کہہ چکے ہیں کہ عرب ورلڈ کی ملٹری طاقتت ختم ہو چکی ہے ان میں شرم بھی ختم ہو گئی ہے غیرت بھی ختم ہو گئی ہے ان کے سربراہوں میں بھی ان کی پوج نہیں چی امت مسلمہ کی آخری آبرو پاکستان جا گیا فلسطین کے مسلمانوں کا اب اگر کوئی دفاع کرے گا تو پاکستان ہوگا پاکستان اگر ہم کو عرب ملک بیسز نہیں دیتے ہیں اس بات کیلئے کہ ہم اسرائیل کو تھرٹن کریں ہمیں اپنی اگریسیف فورن پالسی کا حصہ رکھنا چاہیے کہ چونکہ اسرائیل ہمارے نیبرورٹ میں آکے انڈیا کی مدد کر رہا ہے ہم پر باومنگ کرنے کے لیے ہمیں ایک دو مسائل لانچ کرنے چاہیے اسرائیل کی طرف بے شک نیبرورٹ ان میں نہ ہوگی وہاں ہمارے فلسطینی بھائی بھی رہتے ہیں ایک کنونشنل ویپن بھی اگر لینڈ کر اسرائیل پر اس پر دماغ درست کرنے کے لیے کہ تم نے اگر اترا مسلمانوں کا قتل آن کیا کہ یہ نہ بھولنا کہ ہم یہاں بیٹھے وے ایک ایک بچے کا حساب لے رہے ہیں جب ہم تم سے سکے ایک حساب برابر کریں گے ہمیں اچھی طرح معلوم ہے بات ہم پہلے بھی کہہ چکے ہیں کہ جب تک خیبر کے یہودیوں کا علاج نہیں کریں گے اس وقت تک مکہ کے مشرقین کا علاج نہیں ہوگا خیبر کے یہودی اور مکہ کے مشرق آج بھی مل گئے ہیں انڈیا اور اسرائیل اکٹھے ہو گئے ہیں پاکستان کے خلاف پاکستان کو اب بیسائیتی فیصلہ دونوں کے خلاف لینا ہے ہمیں اپنی ملٹری ڈاکٹرن تبدیل کرنی پڑے گی انڈیا سپیسیفیک اب ہم رہ کے کام نہیں کر سکتے ہمیں اگریسیو پرو ایکٹھے ہونا پڑے گا اسرائیل کے خلاف یاد رکھی گا اسرائیل امریکہ بھی کنٹرول کر رہا ہے اور اسرائیل انڈیا کو بھی کنٹرول کر رہا ہے ہم نے اسرائیل کو تھرٹن کر دیا تو امریکہ بھی دماغ دروس ہو جائے گا اور انڈیا کو بھی جن نتا ہمیں ایمارے لوگر موسیقی 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 موسیقی